اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو تو کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم آئے ہوئے ہیں ہیپی کیٹل ڈیری فارم چونیا تو آج ہم اس کا ویزٹ کریں گے ہیپی کیٹل ڈیری فارم کے سینئر ڈیکٹر ڈیکٹر عبداللہ صاحب یہ ہمیں آج فارم کا ویزٹ کروائیں گے کیسے ہیں سر آپ الحمدللہ سنائے ٹھیک ہے فارم کی مسجد ہے ٹوٹل کترے شیڈ ہیں اس فارم پر ٹوٹل ہے اس فارم پر تقریبا آٹھ شیڈ ہیں ٹھیک ہے اس پر ہم نے اس کے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے ساتھ جو ہیں نہ دوسرے ہیں اور ایک نہ دو شیڈ ہیں تقریبا جو ہم نے کاف شیڈ کے لئے رکھے ہوئے ہیں ٹوٹل اینیمل کتنے ہیں اس فارم پر ٹوٹل اینیمل ہے کوئی بائیس سو تک ہیں اس میں پھر وہ ملکنگ والے ہیں کوئی تقریبا کوئی آٹھ سو تک ملکنگ ہے اور ساڑھے تین سو چار سو کافز ہیں چھوٹے سکلارو سارے مکس کر کے اور جو بریکنٹ ہیفرز ہیں باقی ساری جو بچ جاتے ساری یہ کون سے شیڈ ہے یہ شیڈ ون ہے ٹھیک ہے اس میں جو پہلے دو اسے اے ون اور سی ون اس میں جو پریکنٹ ہیفرز رکھی ہوئی ہیں جو پانچ ماہ سے لے کر نو ماہ تک آٹھ ماہ تک کچھ اوپن بھی ہیں اس میں ٹھیک ہے اور اگلے جو دو ہیں بی ون ہو گیا اور ڈی ون اس میں نام ملکنگ والے جانور رکھے ہوئے ہم نے جو فریش ملکنگ ہے نا جو کعبیں کا پال وہ ہم ادھر رکھتے ہیں جیسے ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے بتایا ہے یہ ہے شیڈ نمبر ون کتنی نصروں کے جانور ہیں جب ادھر مختلف قسم کی بریڈز ہیں موسٹلی جو ہے نا پیور بلڈ امریکن بھولیسٹن بھی ہوگی بلیک بھی اور یہ دیکھیں ہمارے پر ریڈ ہولیسٹن بھی ہے اور اس کے علاوہ براہمن بریڈ بھی ہمارے پاس یہ دو تین قسم کی بریڈز ہیں ادھر بس ابھی گروور ہیں سارے کے سارے پیور امریکن پریزن ہے یہ اب ہم لوگ جہاں شیڈ نمبر ٹو میں آگئے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جہاں فیڈ کھا رہی ہیں یہ جرسی ہے کتنی کیو سی ہے شیڈ نمبر ٹو پہ کتنے آنیمال ہے ادھر کون کو اسی نسلے ہے ادھر یہ ملکیں کو لے جانوار ایک سائیڈ پہ بی سائیڈ پہ جو اے سائیڈ وہ سارا کلوز اپ ہے کلوز اپ میں آپ ڈیفرینٹ کس میں جانوار جرسی بھی جہ دے کے جرسی بھی کھڑیے اس میں برامن بھی کھڑی ہے ہولیسٹن بھی کھڑی ہے تین کس میں جانوار جسارے کلوز اپ ادھر ہے ادھر سارا ملکیں کا ہے جو فریش ملکیں کے سارا ادھر کھڑے ہیں شیڈ نمبر ٹو دیکھ لیا ہے اب جہاں ہم آئی سی او جا رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہیپی کیٹل ڈیری فارم کا اب اس کی ٹریٹمنٹ ہونے والی ہے یہ ڈاکٹر سائیبان کھڑے ہیں یہ آتی بھی ہے یہ ہے ہمارے سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اسلام صاحب عبداللہ صاحب ہیلتھ میں کون کون سے پرابل نہ سکتے ہیں ہیلتھ میں ہیلتھ میں دو ایشو میں ہوتے ہیں ایک جو ہے نا مسترائٹس دوسرا لیمنس اگر آپ ان دو چیزیں کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کا جو فارم کافی اچھا جارا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو موسم چال رہا ہے نا سمر سیزن میں مطلب جو جولائی کا مہنہ چال رہا ہے آگاست ہے یہ ان دو ماہ میں نا مسترائٹس بہت زیادہ فارم کو نہ ہیٹ کر سکتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کیونکہ اس موسم میں ہیمیریٹی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایک جولائی کا انفیکشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو مینلی اس میں ٹاکسک مسترائٹس اور یہ جو سیریس کنٹرول مسترائٹس دوسرا سٹائف یہ دو جو ہے نا بہت زیادہ ہے کسی بھی فارم پر نا ہیلتھ میں بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو ہیٹ کر سکتے ہیں دوسرا لیمنس ہے سمار میں لیمنس بہت زیادہ دہ کیونکہ اکثر کا شاور شاور چلتے رہتے ہیں اس کے سول جو وہ نرم ہو جاتی ہے درماٹائٹس کے کیسے جو اور ہے یہ لیمنس بہت زیادہ جس کیسے پروڈکشن کم ہو جاتی ہے مسترائٹس کو منیجمنٹ کے لحاظ سے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں مسترائٹس نا یہ اصل منیجمنٹل پرابلم ہے اس کو ہم منیجمنٹ کے ثروی جو ہے نا اس کو ہم جو نا رول اوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے چاہیے کہ جو ملک پالر پر جو ملکنگ کر رہے ہیں جو ملکنگ کر رہے ہیں پہلی بات تو اس کے ہاتھ میں گلاوز ہونے چاہیے ہیں دوسرا وہ ملکنگ کے جو پروٹوکول ہم نے بنایا ہے جو پلی ڈپ کرتے ہیں پوز ڈپ کرتے ہیں وہ ایک صحیح طرح ہونا چاہیے سٹیپنگ بھی پراپر ہونے چاہیے دوسرا یہ جو کیوبیکل ہے اس میں جو ہر ملکنگ کے بعد جہاں جانور بیٹھتا ہے اس پر چونہ ڈلوانا چاہیے سپریگ کرنا چاہیے کیونکہ جب جانور بیٹھتا ہے تو اس کا جو ہیوانہ ہوتا نیچے لگتا ہے تو وہ جگہ بلکل صاف ہونے چاہیے وہاں پہ روٹینلی جو ہر ملکنگ کے بعد آپ کو چونہ کرنا چاہیے روٹینلی سپریگ کرنا چاہیے اب آ چکے ہیں شیڈ نمبر تھری میں شیڈ نمبر تین میں کون کونس جانور ہے سارا ملکنگ ہی ہے لیکن اس میں ہم نے گروپیں کی ہوئی ہے جو گروپیں کرتے ہیں ہم نے پروڈکشن بیس پر کرتے ہیں اس میں ہائی پیل نمبر پر اس کے بعد میڈیم پھر لو ہم نے گروپیں کی سلحات سکتے ہیں مین مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک کو میٹ کوسٹ بچائی جائے دوسرا میکسیم پروڈکشن جانور ہیں میکسیم کتنا دو دے رہے ہیں ہائی کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ابھی سامر سیتم میں گروپیں کرتے ہیں بین ڈالر کے ساتھ چلتا ہے ساتھ لاکھ تک بن جاتی ہے یہ ساتھ ہی جو ہے سائلیج بن رہا ہے میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر رومر فیڈنگ سپروائزر ان سے پوچھتے ہیں کہ سائلیج جو ہے اچھی ڈاکٹر رومر فیڈنگ سپروائزر ان سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر رومر فیڈنگ سپروائزر ان سے پوچھتے ہیں جو فنگس والا ہوتا ہے وہ یک کر دیتے ہیں وہ نہیں لیتے ہیں سیمپل دے کر لیتے ہیں چھلی دے کر لیتے ہیں ہم اس سے دیکھنے دوگہر ہم پاس نہیں کرتے ہیں ڈاکٹر رومر فیڈنگ سپروائزر ان سے پوچھتے ہیں اس فارم پر کتنے بانکر ہیں کتنا سائلیج جو ہے ہم سٹور کر سکتے ہیں ادھر ہمارے بانکر ساتھ ہیں ایک بانکر کے پاسی تک دیبان ایک ازار ٹرن آ جاتی ہے ساتھ بانکر مارے ہیں ایک بانکر میں ایک ازار ٹرن آ جاتی ہے ابھی تیر بانکر مارکے لوگے ہیں باقی چار بانکر مارے پڑے ہیں وہ کلوہ میں کرنے ہیں ایک بانکر کی توٹل کتنی کوسٹ ہے کتنا پیسہ لگ جاتا ہے ایک بانکر پرہا ہے یہ تو کلو کے ساتھ میں آرہ صلی اللہ جاں چھاڑے آٹھ میں کلو یہ پر 50 سے 60 000 ملت ہے یہ ایک طریقے INTERACTION کیا ہے یہ پر 25 تل آپ کو 50 اکٹر سے 25 تل بہتہار میں آ رہا ہے ہمیں کافشید آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ ہے ڈاکٹر عسماان کافشید کے ہیڈ اور ہمارے گورمنٹ یونیورسٹی کے سینئر بھی ہیں اسمان بھائی آپ کی جو ڈیلی روٹین کیا ہے سب سے پہلے تو ڈیلی میں مطلب یہ پہلے آکے ٹیمپریچر لے لیتے ہیں بچوں کے جو بچے انڈر ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا ٹیمپریچر نوٹ کر کے ان کی جو میڈیسن یا ٹریٹمنٹ جو چال رہی ہے وہ ٹریٹمنٹ کر دیں گے اس کے بعد جیسے گرمی ہے آج تو بچوں کا ٹیمپریچر کافی ریز ہو جاتا ہے اس لئے ہم ان کو ٹیلی شاور بھی کرواتے ہیں اوورال سارے بچوں کو اس کے بعد کوئی نیا بچہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو نیول ڈیپ دے دینی ہے اس کے بعد وی دن ہاف اور اس کو اچھی کوالٹی کا کلاؤسٹرم ٹوئنٹی ٹو پلس جس کی برکس ریلی ہو وہ ہم نے اچھی کوالٹی کا کلاؤسٹرم اس کو آفر کر دینے ہیں اور ساتھ کاف پروٹوکول میں اس کو ویسل ایڈی تھری پی کمپلیکس اور فورٹی بوس ٹیوب اس کو آفر کر دینے ہیں تو ٹیلی کی بس یہی روٹین ہے کہ ٹریٹمنٹ وغیرہ ڈیلی چلتی ہے بچوں کا ایوریج ویٹ گین ہوتا ہے تقریباً پندرہ دنوں کے بعد اور برث ویٹ بچوں کا دیکھتے ہیں ڈیلی جو بچہ نیوم بورنا آتا ہے برث ویٹ جو ہے ان کا کتنا آر ہے میکسیمم تقریباً ان بچوں کا برث ویٹ آر رہا ہے ٹوئنٹی فور سے ٹوئنٹی سیون تک اس کی درمیان رینج مطلب انس کی رہتی ہے برث ویٹ کون سے کاف جہاں ڈالتے ہیں ویننگ میں ویننگ کے مختلف کریٹری ہیں سب سے پہلے ویننگ کا جو بیسک کریٹری ہے وہ اس کا ہوتا ہے ڈبل آف برث ویٹ مطلب اس کا برث ویٹ فور ایکزمپل اس کا 40 ہے یا 45 ہے نا جیسے اس کا ڈبل ہو جائے گا نا تو وہ ہم اس کو ویننگ میں ڈال دیں گے لیکن اس کے اور بھی کریٹیریز ہیں کہ اگر وہ مطلب ونڈا انٹیک زیادہ بڑھا دے دودھ انٹیک زیادہ کر دے ٹھیک ہے اور تیسرا اس کا کریٹیریو ہوتا ہے ویٹ کے اوپر مطلب ایٹی کے جی ہم ویٹ رکھتے ہیں کریٹیریو میں ایٹی کے جی کا جو کاف ہو جاتا ہے اس کو ہم ویننگ میں ڈال دیں گے جو کاف شیڈ میں موسٹل کون کون سے ڈزیز آ سکتی ہیں مطلب اگر آپ کیسے بتائیں گے جو ہمارے سننے والوں کو جانا اگر وہ اگر ایک کاف شیڈ میں ہیں تو ان کو کس چیز میں مطلب احتیاط کرنے کیے کون سے ڈزیز آ سکتی ہیں چیز کاف شیڈ کی ہے نا وہ ہے منیجمنٹ اگر تو آپ کی منیجمنٹ اچھی ہے آپ پراپر وینٹیلیشن دیتے ہیں بچوں کو بچوں کے کیجز کے درویان پراپر سپیس ہے کیج کی ڈیلی مطلب صفائی ہو رہی ہے جو اوپن ایریا میں سکلرد ہیں اوپن ایریا میں کافز ہیں ان کو پراپر سپیس ہو زیادہ ایریا ملے ان کو مطلب ان کو پلے کرنے کے لیے ایریا ملے تو کافی مطلب ڈزیز بہت منیمال آتا ہے لیکن اگر آپ کی کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں اگر آپ کی مطلب منیجمنٹ اچھی نہیں ہے تو آپ کو مطلب کافز تنگ کرتے ہیں کافی اس میں مطلب کومن ڈزیز کافز میں ڈائریا آتا ہے اور نمونیا سب سے بیسک ڈزیز یہی ہیں جو مطلب مٹیلٹی کاؤز کرتے ہیں تو اگر ہم مطلب منیجمنٹ اچھی کر لیتے ہیں تو ہم نمونیا سے بھی بچ سکتے ہیں اور ان کے مطلب ڈائریا سے بچ سکتے ہیں باقی پراپر ویکسینیشن شیڈیول اگر ہم فالو کریں تو ہمیں زیادہ ایزی رہ جاتے ہیں امان بھئی آپ ان کے فینڈنگ میں کیسے منیجمنٹ کرتے ہیں ان کو کیا کیا دیتے ہیں جو نیو بورن ہوتا ہے نا اس کو ہم تھرڈ ڈے پہ ونڈا آفر کر دیتے ہیں ایڈ لپٹم رکھتے ہیں اس کے آگے کہ مطلب جتنا وہ کھا سکے پھر ڈیلی کا ڈیلی چینج کر دیتے ہیں جو ونڈا بچا دیتے ہیں وہ ہم گروورز کے آگے یا جو بڑے سکلے رہنا کیج سے آؤٹ ہیں جو بچے ان کو آفر کر دیتے ہیں کیونکہ ڈیلی ان کا فریش کر دیتے ہیں اور ونڈا ان کو مطلب تھرڈے سے ہم آن ورڈ سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد مطلب ونڈا رہتا ہے ونڈا کے مطلب مکس بھی آتا ہے پری مکس بھی آتا ہے ونڈا اور فارم پہ بھی ہم بنا لیتے ہیں تو اس کے علاوہ دودھ کی روٹین یہ ہے کہ دودھ ہم مطلب بچے کنا تین دن کلاوسٹرم آفر کرتے ہیں اس کے بعد اس کو دودھ پہ شفٹ کر دیتے ہیں دودھ اس کو دیتے ہیں ہم ڈیلی لٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم چار لٹر تک لے جاتے ہیں ویننگ تک ویننگ تک پھر اس کا چار رہتا ہے اور پھر ویننگ کے بعد وہ آج سے حصہ کام کر کے اس کا بالکل ہی منیمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اسمان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے آپ نے جائے کاف شیڈ کے بارے میں سنا ڈیٹر اسمان صاحب سے ابھی جو ہے میں آپ کو جو ہے ہیپی کیٹل ڈیری فارم پر جو برہمن نسل کے بل ہیں یا گائے ہیں وہ دکھانے لگا ہوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں مجھے دو تین بل جو ہیں بڑے پسند آئے ہیں ایک ریڈ کلر کا ہے ایک وائٹ کلر کا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کو